موسیقی اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان مالگاؤں کی ایک بستی گاندی نگر سے پڑا لکھا تعلیم آفتہ کھرانے غیر نوجوان بڑی ارمانوں کے ساتھ بڑی امتوں کے ساتھ حوصلے لے کر عظم لے کر اپنے احساسات کو لے کر اپنی فکری صلاحیتوں کو لے کر اپنی شیریت کو لے کر کے مالگاؤں کی بستی سے نکلتا ہے اور پورے ہندوستان کا آپ کی دعاوں کا تاج تہن کر محبوب ہو جاتا ہے آج کے مشاعرے کے کنمینر جن کی دور خوب جن کی محنتیں جن کے چتنوں نے آج کی اس محفل کے انعقاد میں بڑی مدد کی میں اس عدبی ہیرے کو آواز دینے جا رہا عدب کے اس چمکدار ہیرے کو آواز دینے جا رہا کہ رکھے مقمل میں رکھے مقمل میں عارف نوری رکھے مقمل میں یا لپیٹے ٹاٹ میں ہیرہ رکھے مقمل میں یا لپیٹے ٹاٹ میں ہیرہ نظر میں جہوری کی اس کی قیمت کم نہیں ہوتی نظر میں جہوری کی اس کی قیمت کم نہیں ہوتی تب میں عدب کے اس ہیرے کو آواز دے رہا ہوں جو عربی مارکٹ میں جس کا آج بہت ڈیمانڈ بڑا مارکٹ ہے تو تعلیہ بجائے وہ ہیرہ یہاں آجائے اسے عمران راشد کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں رئیس قاسمی صاحب بلکہ ہمیشہ فرماتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں محصوف کو صدر محصوف کے اجابت چاہتے ہیں آج کی اس بزم کی سرپرستی فرما رہے ہیں عالی جناب الطاف زیہ صاحب ارگنائزر ہیں جناب حشباق علم صدیقی صاحب اور عالی جناب عزر الدین عجو فیڈہ صاحب آج کے اس مشاعرے کے نگرہ ہیں اور آپ تمام سامائین کی موجودگی اور زندہ دلی اس مشاعرے کو کامیابی کی جانب روا دوا رکھے ہوئے ہیں میں دیکھیں کچھ اشار پیش کرتا ہوں کہ میرا مزاج میرا حوصلہ سمجھتے ہیں دیکھیں میرا مزاج میرا حوصلہ سمجھتے ہیں مجھے یہ درد ابھی تک تیرا سمجھتے ہیں میرا مزاج میرا حوصلہ سمجھتے ہیں مجھے یہ درد ابھی تک تیرا سمجھتے ہیں لرستے چیختے تفاہ کو کیا سمجھتے ہیں میرے چراغ اسے بس ہوا سمجھتے ہیں لرستے چیختے تفاہ کو کیا سمجھتے ہیں میرے چراغ اسے بس ہوا سمجھتے ہیں ہماری چپ سے ہے قائم بھرم صداوں کا ہماری چپ سے ہے قائم بھرم صداوں کا یہ شور والے ہمیں بے صدا سمجھتے ہیں ہماری چپ سے ہے قائم بھرم صداوں کا یہ شور والے ہمیں بے صدا سمجھتے ہیں یہ شور والے ہمیں بے صدا سمجھتے ہیں ہماری آنکھ میں خوابوں کا بوجھ رکھا ہے ہماری آنکھ میں خوابوں کا بوجھ رکھا ہے جہان والے اسے رج جگہ سمجھتے ہیں ہماری آنکھ میں خوابوں کا بوجھ رکھا ہے جہان والے اسے رد جگہ سمجھتے ہیں جہان والے اسے رد جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا معلوم تھا وہ بے وفا ہو جائے گا ہم کو کیا معلوم تھا وہ بے وفا ہو جائے گا ہم تو سمجھتے ہمارا حق ادا ہو جائے گا ہم کو کیا معلوم تھا وہ بے وفا ہو جائے گا ہم تو سمجھتے ہمارا حق دہ ہو جائے گا میں ہوجگنوں وہ ہے سورج اس کو خود پر ناز ہے ہم کو کیا معلوم تھا وہ بے وفا ہو جائے گا ہم تو سمجھتے ہمارا حق دہ ہو جائے گا میں ہوجگنوں وہ ہے سورج اس کو خود پر ناز ہے رات ہونے دیجئے خود فیصلہ ہو جائے گا وہ ہے سورج اس کو خود پر ناز ہے رات ہونے دیجئے خود فیصلہ ہو جائے گا اور ہماری بہشکریہ ہماری خامشی سے دشمنوں میں دہشتیں ہم اگر کچھ کہے تو کیا سے کیا ہو جائے گا ہماری خامشی سے دشمنوں میں دہشتیں ہم اگر ہم اگر کچھ کہے تو کیا سے کیا ہو جائے گا کہ دیوانے نے بنا کر دھاک میخانے میں رکھی ہے دیوانے نے دیوانے نے بنا کر دھاک میخانے میں رکھی ہے شرابِ عشق ساری اس کے پیمانے میں رکھی ہے دیوانے نے بنا کر دھاک میخانے میں رکھی ہے شرابِ عشق ساری اس کے پیمانے میں رکھی ہے تمہاری یاد مجھ کو چاہ کر بھی آنے ہی سکتی تمہاری یاد دل کے ایسے تیخانے میں رکھی ہے تمہاری یاد مجھ کو چاہ کر بھی آنے ہی سکتی تمہاری یاد دل کے ایسے تیخانے میں رکھی ہے کہ اس شخص کا ہم کو کبھی ہونا بھی نہیں ہے اس شخص کا ہم کو کبھی ہونا بھی نہیں ہے لیکن یہ ستم ہے اسے کھونا بھی نہیں ہے اس شخص کا ہم کو کبھی ہونا بھی نہیں ہے لیکن یہ ستم ہے اسے کھونا بھی نہیں ہے جو داغ جدائی کے میرے دل پہ لگے ہیں رکھنا بھی نہیں ہے انہیں دھونا بھی نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جو کیوں شخص کا ہم کو کبھی ہونا بھی نہیں ہے لیکن یہ ستم ہے اسے کھونا بھی نہیں ہے جو داگ جدائی کے میرے دل پہ لگے ہیں رکھنا بھی نہیں ہے انہیں دھونا بھی نہیں ہے رکھنا بھی نہیں ہے انہیں دھونا بھی نہیں ہے کہ خاموش ہوں تو کہتے ہو کہتا نہیں ہوں میں یہ ایرپان سبیتی صاحب کے حوالے سے یہ شیر کہ خاموش ہوں تو کہتے ہو کہتا نہیں ہوں میں کہنے لگوں تو بولو گے اچھا نہیں ہوں میں خاموش ہوں تو کہتے ہو کہتا نہیں ہوں میں کہنے لگوں تو بولو گے اچھا نہیں ہوں میں اور مجھ کو خرید لے تیری اوقات ہی کہاں جیسا سمجھ رہا ہے تو ویسا نہیں ہوں میں مجھ کو خرید لے تیری اوقات ہی کہاں جیسا سمجھ رہا ہے تو ویسا نہیں ہوں میں گلوں کی راہ میں جس طرح خار رہتے ہیں گلوں کی راہ میں جس طرح خار رہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے یار رہتے ہیں گلوں کی راہ میں جس طرح خار رہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے یار رہتے ہیں جو گفتگو کا قرینہ سکھا رہتے ہیں ہمیں ہم اب دماغ پہ ان کے سوار رہتے ہیں جو گفتگو کا قرینہ سکھا رہتے ہیں جو گفتگو کا قرینہ سکھا رہتے ہمیں ہم اب دماغ پہ ان کے سوار رہتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہی مقصوص یہ بلائیں نہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوشیار رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی مقصوص یہ بلائیں نہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوشیار رہتے ہیں کہ دیکھیں چند اشار اور کہ آنکھوں میں اپنی آس لیے بے قرار لوگ آنکھوں میں اپنی آس لیے بے قرار لوگ کرتے ہیں کس کا شام ڈھلے انتظار لوگ گلتی سے اس کا نام زبان سے نکل گیا حیرت سے تک رہے ہیں مجھے بار بار لوگ گلتی سے اس کا نام زبان سے نکل گیا حیرت سے تک رہے ہیں مجھے بار بار لوگ ان سے کہو فقیر سے خجرے میں ہی ملے ان سے کہو فقیر سے خجرے میں ہی ملے باہر بلا رہے ہیں مجھے ہوشیار لوگ باہر بلا رہے ہیں مجھے ہوشیار لوگ پتھر مجھے سمجھ کے حکارت سے یوں نہ دیکھ ٹھوکر مجھی سے کھا کے سمبھلتے ہیں یار لوگ پتھر مجھے پتھر مجھے سمجھ کے حکارت سے یوں نہ دیکھ بہشکریہ پتھر مجھے سمجھ کے حکارت سے یوں نہ دیکھ ٹھوکر مجھی سے کھا کے سمبھلتے ہیں یار لوگ حرف آخر کے سب چھوڑ چھار ہم بھی وقالت میں آگئے جب وہ ہمارے دل کی عدالت میں آگئے اور سورج سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا سورج سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا جگنوں تمام میری حمایت میں آگئے سورج سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا جگنوں تمام میری حمایت میں آگئے سردرد دور کرنے دبایا تھا مانے سر سردرد دور کرنے دبایا تھا مانے سر محسوس ہو رہا تھا کہ جنت میں آگئے سردد دور کرنے دبایا تھا مانے سر بوشکریا محسوس ہو رہا تھا کہ جنت میں آگئے قطروں نے اتحاد کا پرچم اٹھا لیا قطروں نے اتحاد کا پرچم اٹھا لیا تالا جھیل دریا مصیبت میں آگئے قطروں نے اتحاد کا پرچم اٹھا لیا تالاب جھیل دریا مصیبت میں آگئے آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے ایک شیر پیش کرنا چاہوں گا کہ کتروں نے چہات کا پلچم اٹھا لیا تالاب جھیل دریا مصیبت میں آگئے جتنے تھے اکلمن ٹھکانوں کو لگ گئے جتنے تھے اکلمن ٹھکانوں کو لگ گئے بے وقوق تھے جو حکومت میں آگئے جتنے تھے اکلمن ٹھکانوں کو لگ گئے بہت شیر بے وقوق تھے جو حکومت میں آگئے کچھ شیر یاد آگئے یہ شیر پڑ کر اپنے جگہ لینا چاہوں گا کہ وہ قطرہ جو سمندر سے جدہ ہے وہ قطرہ جو سمندر سے جدہ ہے بہت مغرور ہونے کی سزا ہے وہ قطرہ جو سمندر سے جدہ ہے بہت مغرور ہونے کی سزا ہے ہوا کو کیوں پسینے آ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں تو بجھتا دیا ہے ہوا کو پسینے آ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں تو بجھتا دیا ہے کوئی تو ہو جو میرا حال پوچھے جسے دیکھو تمہارا پوچھتا ہے کوئی تو ہو جو میرا حال پوچھے جسے دیکھو تمہارا پوچھتا ہے اسے ہر خواب واپس کر چکا ہوں میری آنکھوں میں بس آنسوں بچا ہے اسے ہر خواب واپس کر چکا ہوں میری آنکھوں میں بس آنسوں بچا ہے فقط ہم ہی نہیں جاگے ہوئے ہیں کہ اسے ہر خواب واپس کر چکا ہوں میری آنکھوں میں بس آنسوں بچا ہے فقط ہم ہی نہیں جاگے ہوئے ہیں ہمارے خواب کا بھی رجگہ ہے